موسیقی آج ہم بات کریں گے چکن پاکس یا لاکڑا کاکڑا کی یہ ایک سانس کے ذریعے جس طرح نظلہ زکام پھیلتا ہے اس طرح سے پھیلنے والا مرض ہے اس کے علاوہ اس کو جو استعمال کی چیزیں ہیں یا جس کو ہوا ہے اس سے ہاتھ لگانے سے یا اس شخص کے قریب رہنے سے بھی یہ مرض پھیل جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی طور پر بخار اور زکام جیسے اور گلہ خراب کے سمٹم سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں جسم پہ دانے نکل آتے ہیں یہ عموماً بچوں میں مرض ہوتا ہے اور اس کے اندر پیٹ سے دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پورے جسم کو انوالف کر لیتے ہیں اور چہرے ٹانگوں اور باقی جسم کے تمام حصوں پہ بھی یہ پہلے ایک دو دن کے اندر پھیل جاتے ہیں اس مرض کو ہم سیلف لیمٹنگ یا خود ہی ٹھیک ہونے والا مرض کہتے ہیں آہ لیکن اس کے اندر وبائیت کی سہلائیت موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیل سکتا ہے آہ اس کی ویکسینیشن موجود ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو کہ بچوں کو لگوا لینی چاہیے لیکن یہ کسی کو بھی کسی عمر میں ہو سکتا ہے یہ مرض جو ہے یہ بچوں کو آہ بچپن میں اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور جس کو زندگی میں ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو نہیں ہو سکتا لیکن یہ جتنی بڑی عمر میں یہ مرض ہوتا ہے اتنے اس کی پیچیدگیاں زیادہ اور اس کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں تو اس مرض کو جو ہے وہ آہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور یہ ایک سیریس مرض ہے جب بچوں میں ہوتا ہے تو یہ سات سے دس دن لے کے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اس دوران میں آپ جب اپنے مالج سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو عدویات دے گا جس میں جراسیم کش عدویات بھی شامل ہوں گی بخار اور درد کے لیے اور خارش کی جو سمٹمز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے انٹی دوائی بھی شامل ہوگی اس کے علاج میں اور جسم پہ لگانے والے لوشن تاکہ جو دانے بنے ہیں ان کے اوپر خارش کم سے کم ہو اور جلن اور تکلیف کا احساس کم کیا جا سکے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو جس طرح زکام پھیلتا ہے اس طریقے سے پھیل سکتا ہے اور کپڑے شیئر کرنے سے تولیہ شیئر کرنے سے ساتھ رہنے سے بیڈنگ شیئر کرنے سے اس راستے سے بھی پھیل سکتا ہے اس کا علاج اور بچاؤ آسان ہے لیکن اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ خطرناک ہیں بعض اوقات اگر بڑی عمر میں یہ کسی کو لہک ہو تو اس میں نمونیاں اور دماغ کی سوزش جیسے خطرناک اثرات بھی تاریخ ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا اور جس کو ہو جائے اس کو باقی لوگوں سے الگ رکھنا بچوں کو جن کو یہ ہو جاتا ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سکول میں نوٹیفائے کریں اور کم از کم دس دن ان بچوں کو سکول جانے سے روکیں تاکہ کلاس کے باقی بچوں کو نہ لگے اور سکول کی بھی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ٹیچرز کو اس مرض کی بیسک جو علامات ہیں اور جو اس کے دانوں کی شکل ہے وہ معلوم ہونی چاہیے تاکہ اگر وہ اپنے طور پر کسی بچے کو اس مرض کے ساتھ آئیڈنٹیفائے کریں تو وہ اس کے پیرنٹس کو بچے کو واپس گھر پہ جوا دیں تاکہ باقی بچوں میں نہ پہلے اور باقی بچوں کو اس سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ جو ہمارے بچے مدارس میں رہتے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہم ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ بچے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اس مرض کی وبائی صلاحیت باقی رہتی ہے اور یہ بہت سارے لوگوں میں پھیلنے کے اس میں خطرہ باقی رہتا ہے سہت آپ کی زمیداری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ڈیچنگ ہاؤسپیٹل